بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students, Welcome to Educational Channel KMCH I am Khalid Mحمud from KMCH Physics Academy Our subject is physics of class 10th We are solving its examples Today we have to solve example number 14.8 of unit number 14 Unit number 14 is current electricity اور یہ ایگزامپل نمبر 14.8 جو ہے یہ یونٹ نمبر 14 کی آخری ایگزامپل ہے اس کی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں اور اس کو حل کرتے ہیں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے سٹیڈی روم میں ایک انرجی سیور بلب لگا ہوا ہے اور وہ 50 وارٹ کا ہے اور ہم اس کو رزنہ 8 گھنٹے چلاتے ہیں اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ الیکٹریسٹی کی کاسٹ معلوم کریں کہ ہماری کاسٹ کتنی آئے گی ایک منت میں ایک ماہ میں اور جبکہ الیکٹریسٹی جو ہے اس کا ایک یونٹ جو ہے اس کی پرائس ہمیں بتائے گی ہے کہ وہ روپیز 12 ہے بارہ رپے کا یونٹ ہے تو ہم نے کاسٹ معلوم کرنی ہے کہ ایک ماہ کی کاسٹ کتنی آئے گی تو دیکھتے ہیں اس کوسٹن کو پار آف بلب پی رکھیں گے اس کو 50 وارٹ ہے 50 وارٹ کے کلو وارٹ بنا لیتے ہیں اور کلو وارٹ بنانے کے لیے اس کو 1000 سے ڈوائیڈ کرنا پڑے گا جب اس کو 1000 سے ڈوائیڈ کریں گے 50 کو تو 0.05 آ جائے گا اور 0.05 کلو وارٹ بن جائیں گے ٹائم فار وچ بلب is used daily جس ٹائم کے لیے بلب کو ہم روز use کرتے ہیں ٹی وہ 8 آرز ہیں اور کاسٹ آف الیکٹریسٹی ہم نے نکالنی ہے پہلے ہم یونٹ معلوم کریں گے کہ ایک ماہ میں ہم نے کتنے یونٹ کنزیوم کی ہیں اور اس کے بعد ہمیں ایک یونٹ کا ریٹ معلوم ہے تو ہم ان یونٹ کو اس ریٹ سے ملٹیپلائی کر کے تو ٹوٹل کاسٹ نکال لیں گے نمبر آف یونٹ کنزیومڈ پر ڈے یعنی روز ہم کتنے یونٹ استعمال کرتے ہیں تو یونٹ کیسے نکلتے ہیں کہ کلو وارٹ میں ہمارے پاس پار ہونی چاہیے اور آر میں ہمارے پاس ٹائم ہونا چاہیے تو یہ کلو وارٹ آر بنتے ہیں تو کتنے کلو وارٹ میں پار کتنی ہے زیرو پائنٹ زیرو فائیو ہے اور کتنے گھنٹے ہم استعمال کر رہے ہیں ڈیلی آٹھ گھنٹے تو آٹھ ضرب زیرو پائنٹ زیرو پائنٹ زیرو فائیو کلو وارٹ آر تو یہ ہمارے پاس ایٹ کو جب ہم زیرو پائنٹ زیرو فائیو سے ملٹیپلائی کریں تو زیرو پائنٹ فور کلو وارٹ آر بن جاتے ہیں تو 0.4 kWh means کہ 0.4 units تو units consumed per day کتنے ہوگا ہے 0.4 تو 30 days میں کتنے ہو جائیں گے اس کو 30 سے multiply کر دیں گے units consumed in one month یا units consumed per month یہ equal to ہو جائیں گے 0.4 multiply کتنے سے ہوگا 30 سے ہم نے ایک ماہ جو ہے 30 دن کا لیا ہے تو 30 سے جب اس کو multiply کریں گے تو یہ 30 into 0.4 12 آ جاتا ہے تو price of electricity is equal to units consumed ضرب cost per unit کہ ہم نے کتنے unit consume کی ہیں اور ایک unit کی cost کتنی ہے price of electricity is equal to 12 یہ unit ہیں جو ہم نے consume کی ہیں ایک ماہ میں اور 12 رپے fee unit price ہے اس کی تو یہ 12 ضرب 12 اتنے روپیز بن جائیں گے یعنی 144 روپیز بن جائیں گے thus the cost of electricity is 144 روپیز اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ bulb جو جس کی پار 50 وارٹ ہے اور ہم اس کو روزانہ 8 گھنٹے چلاتے ہیں اور ہمارا ایک unit جو 12 رپے کا ہوتا ہے تو اس کی جو ایک ماہ کی cost نکلے گی electricity کی وہ 144 روپیز نکلے گی تو student اس طرح سے ہم نے اس question کو دیکھ لیا امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اسی کو ہم ایک alternate method سے کر لیتے ہیں alternate method کیا ہے ہمارے پاس price of electricity یہ برابر ہوتی ہے کتنے وارٹ کا ہم نے appliance لگایا ہے اور time of use in hours وہ کتنے گھنٹے استعمال ہوتا ہے over 1000 1000 کرنے سے یہ کیا ہو جائے کلو وارٹ ہو جائے گا تو یہ actually کلو وارٹ آر ہی بن جائیں گے اور اس کو ہم نے cost per unit سے multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس cost نکلائے گی تو وارٹ کتنے تھے 50 وارٹ تھے time of use in hours کتنا تھا 8 گھنٹے daily تھا تو ہم نے ایک مہینے کا نکالنا ہے تو ضرب 30 سے کر دیں گے اس کو تو یہ total hours بن گئے ایک ماہ میں تو یہ 1000 سے divide کر دیا ہے تو یہ کلو وارٹ آر بن جائیں گے یہ والی factor جو ہے یہ کلو وارٹ آر بن جائے گا کلو وارٹ آر کیا ہوتا ہے وہ unit ہوتا ہے electricity کا اور اس کو ہم نے 12 روپیز سے multiply کر دیا تو اس طرح سے cost نکلائے گی تو یہ 50 کو 8 سے multiply کریں اور 30 سے multiply کریں تو یہ 12 thousand بن جاتا ہے اور نیچے 1000 سے divide ہو رہا ہے تو یہ کتنا من جائے گا 12 بن جائے گا یعنی 12 unit آگئے ہمارے پاس 12 کلو وارٹ آر تو یہ 12 سے multiply ہو جائے گا تو 144 روپیز پرائس آگئے electricity کی تو آپ دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے کر لیں یا پھر اس کو separate جیسے ہم نے کیا پہلے طریقے سے اس طریقے سے اس کو حل کر لیں تو student امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی خود بھی دیکھیں دوستوں کے ساتھ اس کو share بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں چینل اگر ابھی تک subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو like بھی کر لیا کریں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں عباد رہیں